بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اس موقع پر سورہ بکرہ کا نزول ہوا اس سورت کی دو سو چھاسی آیت ہیں اور چالیس رکو ہیں مدینہ میں یہود و نصار رہا کرتے تھے یہود رسالت کے جنت اور دوزخ کے قائل تھے اور وہ اہلِ کتاب تھے ان کی کتاب کا نام تورات تھا لیکن انہوں نے تورات میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی جس آیت کا دل کرتا تھا وہ پڑھتے تھے اور جس کا دل کرتا تھا ہاتھ رکھ کر چھپا لیتے تھے تو جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ دین کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہمارے بڑوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے جواب کے لیے اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے سورہ بکرہ نازل فرمائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے اس میں ہدایت ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین